جانتا ہے اور یہ بننصیبی ہے کہ ملک کا وزیراعظم پہلے ٹکٹ دیتا ہے ستر کروڑ روپیہ لے کر پھر اپنی پارٹی کے دواب میں آ کر ٹکٹ واپس کر دیتا ہے اپنے گیارہ امپی اسی شخص کو دے دیتا ہے اس کو عذاب ملتخب کرواتا ہے اور پھر اس کو اپنے دستوں میں بلا کر اس کے گلے میں اپنی جواد کا پٹہ ڈال دیتا ہے یہ ستر کروڑ روپیہ کا پٹہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے مو پر ایک تھپڑ ہے ہم نے بارہا کہا کہ ہم ڈی ڈی آئیس پی آر کی بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں لیکن آج میں مجبور ہوئے کہ یہ پریس کانفرنس کریں کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن میں اس کی بہت اشارتیں ہمارے پاس آئی ہیں ہمارے مبران نے بتایا ہے کہ ہمیں ٹیلی فون آئی ہیں ہمیں ووٹ بدلنے کو کہا گیا ہے یہ باتیں کسی طرح بھی نہ ملک کے لیے خوش آئیں دیں نہ اداروں کے لیے خوش آئیں دیں یہ بدنصیبی ہوگی کہ کل جس سینٹ کے اندر اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے اور واضح اکثریت ہے جو الیکشن کمیشن کے اپنے اداد اور شمار ہیں جو پارٹی افیلیشن الیکشن کمیشن نے جاری کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک اتثریت اپوزیشن کی ہے لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جب سینٹرز کو ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ ایوان میں نہ آئیں یا اپنا ووٹ بدل دیں یا فلانے کو ووٹ دیں اور فلانے کو نہ دیں تو پھر ایک مایوسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ کہاں جاتا ہے بار بار کہ ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے جب اس کے شوائد سامنے آتے ہیں تو پھر ملک کے جمہوری مستقبل کے بارے میں بہت ابہام پیدا ہوتا ہے کیا ہم یہ بھی نہیں تسلیم کر سکتے کہ ملک میں جمہوری عمل کے ذریعے سینٹرز کا چیئرمن بن جائے سینٹرز اپر ہاؤز ہے اس کا ایک مقام ہے صوبوں کی نمائنگی کرتا ہے اور جب ملک کے صدر ملک میں نہیں ہوتے تو چیئرمن سینٹ جو ہوتا ہے وہ صدر کے فرائض انجام دیتا ہے تو ہم نے دوزر اٹھارہ میں اس عودے کو بھی متنازہ کر دیا اور آج پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن کو بھی متنازہ کیا جائے یہ بہت بدنصیبی ہے اس ملک کی اس جمہوری عمل کی کہ آج اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں ہمیں دی جی آئیس پی آر کے بیان کے بعد امید تھی پھر یہ شابتیں ہمارے پاس ہیں ایک نہیں ہے بہت سی ہیں ہم کسی ادارے پر الزام نہیں لگانا چاہتے کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے کسی کی تظلیل مقصود نہیں ہے کسی کو نیچہ دکھانا مقصود نہیں ہے لیکن پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ جو لوگ عوام میں بیٹھیں وہ ان کے نمائندے ہوں وہ ایک چوری شدہ الیکشن سے نہ آئیں وہ ایک دھونس اور دھاندلی اور لارس کے الیکشن سے نہ آئیں ورنہ یہ عوام نہیں چلتے آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کوئی اسیمبلی نہیں چلتی سینٹ نہیں چلتی کیا ہم نے اسی تسلسل کو برقرار رکھنا ہے میرے ساتھ حافظ عدل کریم صاحب بیٹھیں جو دوہزار اٹھارہ میں سینٹر منتخب ہوئے تھے ان کے خلاف پہلے نیب کی کاروائیے کرنے کی کوشش کی گئی ان کو پیغامات دیئے گئے ان کو درانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ان کے احلا مقدمے بنانے کی کوشش کی گئی اس دفعہ یہ مول سے بار کاروبار کرتے ہیں بہت عصے سے کرتے ہیں اس دفعہ بھی اب پنجاب کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی ہے تو کیا ان نیب کو اس انٹی کرپشن کو کوئی حکومت کا آدمی نہیں ملتا پنجاب کی انٹی کرپشن کا کیا تعلق ہے ایک سینٹر سے آج صرف ان کا نہیں بہت سے سینٹرز کو نیب کے پیغامات آئی ہیں نیب کے نوٹس آئی ہیں نیب سے فون آئی ہیں اور ایٹی کرپشن سے فون آئی ہیں یہ بدنسیبی ہے کہ آج حکومتی اداروں کو سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن میں مداخلت کیلئے استعمال کیا جا رہے ہیں تو میں حفظ عبدالقریم صاحب سے خود کو مزارش کروں گا کہ ان خود آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کو کیا پیغامات آئی اور کیسے آئی اور کس سے آئی ناظرین مسلم لیگی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاکان عباسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں سینٹ ایک بڑا ایوان ہے آج پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن کو پھر متنازع کیا جائے وزیراعظم اسے اپنے دفتر میں بولا کر اپنی پارٹی کا پٹا ڈالتا ہے ہماری جماعت کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے کے لیے فان آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو پیسوں کی آفر ہو رہی ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ ستر کروڑ کس نے لیا پہلے وزیراعظم ستر کروڑ سے ٹکٹ دیتا ہے اور پھر پارٹی دباؤ پر ٹکٹ واپس کر دیتا ہے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ کر جیت جاتا ہے وزیراعظم اسے اپنے دفتر میں بولا کر اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہے سینٹ میں واضح اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے اتحادیوں کی تھی اس اکثریت کے باوجود سینٹ چیئرمین ایسے شخص کو چنا گیا جس کی کوئی جماعت نہیں تھی اس وقت مسلم لیگی رہنوہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ الزام ہے کہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے وقت ہمارے سینٹرز کو فان کالز آ رہی ہیں جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ نہ دیا جائے ایک سینٹر جنہیں فان کال آئی وہ اس وقت ہمراہ ہیں اور وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کو ثبوتاج کرنے کی کوشش ہے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے شاہد خاکان اب باسی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امید ہو گئی تھی کہ اب ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ کام پھر شروع ہو چکا ہے اور ہمارے پاس ایک نہیں کئی شواہد موجود ہیں ہمارے سینٹرز کو کالز آئیں جن میں سے کچھ سینٹرز نے وہ فان کالز اپنے پاس ثبوت کے طور پر محفوظ کر لی ہیں ہمارے سینٹرز پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں انہیں اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان ڈیموکرائٹک موفمنٹ کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں میرا نام ڈال دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ پریشرائز کریں اور اپنی مرضی کا ووٹ لے سکیں لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی رضا چاہتے ہیں اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں پاکستان کو مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں میں امانداری سے کہتا ہوں جتنا میاں نواز شریف صاحب نے اور اس کی پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی جتنا اس کو مضبوط کیا کسی اور نے نہیں کیا ان لوگوں نے آکر پاکستان کو تباہ کر دیا تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنا پرچے بنانے ہیں بنا لیں آپ نے جتنا پریشر ڈالنا ہے ڈال لیں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میرے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان مسلملی اگنون کے سینیٹر حافظ عبدالکریم کا یہ کہنا ہے کہ چھ مارچ کو مجھے واتس ایپ پر کال آئی سات مارچ کو بھی کال آئی پھر نو مارچ کو کال آئی آخری کال جب آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں میں نے انہیں یہی کہا کہ ملک تباہ ہو چکا ہے آپ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں حافظ عبدالکریم کا یہ کہنا تھا کہ آج تک اگر پاکستان کو کسی نے معاشی اور ادارتی طور پر مضبوط کیا ہے تو وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف ہیں جب تک زندگی رہی ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے ہم لیگی کارکن ہیں اور لیگی کارکن ہی رہیں گے ملک کو سٹیبلیٹی دینا ہوتا ہے جن کا مقصد ملک کے آئین کی پاسداری کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود آئین توڑنا شروع کرنے وہ خود اپنا حل توڑنا شروع کرنے تو پھر ملک کہاں پر جائے گا یہ سوال ہم پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں حافظ صاحب سے کسی نے یہ کہا نہیں انہوں نے خود کہا کہ میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات عوام کے سامنے رکھوں کہ ہمارے ملک میں آج ہوگا ہے باسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے سینیٹر حافظ عبدالکریم نے یہ کہا کہ ہم سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں پھر پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں میاں محمد نواز شریف نے ملک کو مضبوط کیا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے ہم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں میاں محمد نواز شریف نے جس حد تک ملک کو مضبوط کیا معاشی طور پر وہ کسی اور نے نہیں کیا اس لیے ہم اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کریں گے شاہد خاکان اباسی بھی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگوں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیادہ سینیٹرز شامل ہیں کہ پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ نہ دیا جائے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت انصاف کا بول بالا ہے اور سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے لیکن حالات پھر سے تبدیل ہو رہے ہیں شاہد خاکان اباسی نے انٹی کرپشن کو بھی رگڑا ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کی انٹی کرپشن پھر سے شروع ہو چکی ہے کیا انٹی کرپشن اور نیب کو حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ملتا ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں سینٹ ایک بڑا ایوان ہے اور آج پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن کو پھر متنازے بنایا جائے وزیراعظم اپنے دفتر میں ایک آزاد امیدوار کو بولاتا ہے اور اسے اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہے یہ وہی شخص ہے جسے آہ سینٹ انتخاب سے پہلے ٹکٹ دیا گیا کتنے میں ٹکٹ دیا گیا یہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے پھر پارٹی پریشر پر ٹکٹ واپس لیا جاتا ہے اور وہ شخص آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینٹر منتخب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے وزیراعظم آفس میں بولایا جاتا ہے اور اپنی پارٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض جو پہلے تھے وہ غلط تھے یا جو اب ہیں وہ غلط ہیں یہ بھی وقت ہے کہ کل کا چیئرمن سینٹ کا الیکشن آئین کے مطابق اور جو سینٹرز ہیں ان کی رضا کے مطابق کل کا الیکشن ہوگا ہم آپ بھی امید رکھتے ہیں لیکن خرابی نظر آئے گی ہم اس کے نشاندہی کریں گے یہ ساری بات تھی کوئی آپ کا سوال بائی 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 کر لیں جی آپ جی ایسا ہے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ مسلم مقلی بون کے اٹھارا ووٹ ہے اٹھارا سینٹرز ہیں کیا وہ تمہارا اٹھارا کیا کیونکہ آپ سینئر ناری صدر ہیں اور پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں وہ انٹیکٹ ہے پہلا پار جی اٹھارا ووٹ انٹیکٹ ہے ساری دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ڈی جی آئی ایس بی آر کو خط لکھوں گا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا گیا ناظرین اس وقت صحافیوں کے سوالات کے جوابات کا سیشن جاری ہے شاہد خاکان اباسی سے سوال کیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اٹھارا سینٹرز ہیں کیا وہ آپس میں رابطے میں ہیں اور کیا وہ اٹھارا کے اٹھارا سینٹرز پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ دیں گے تو شاہد خاکان اباسی کا جواب میں کہنا تھا کہ ہمارے سینٹرز پی ڈی ایم کے امیدوار کو ہی ووٹ دیں گے وہ واپس میں رابطے میں ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کل کا چیرمن سینٹرز کا الیکشن آئین اور سینٹرز کی رضا کے مطابق ہو جب ادارے خود آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو ملک کدھر جائے گا اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹر حافظ عبدالکریم نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ چھ مارچ کو مجھے ایک کال آئی پھر اس کے کال آئی آخری کال جب آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں میں نے انہیں یہی کہا کہ ملک تباہ ہو چکا ہے آپ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں نواز شریف نے ملک کو مضبوط کیا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں اس کے بعد اس وقت سوالات اور جوابات کا سیشن جاری ہے صحافیوں کے جانب سے سوال کیے جا رہے ہیں فیل وقت جو ایک سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب حالیہ سینٹ انتخابات کے بعد اٹھارہ کے قریب کا مجموعہ رکھتی ہے سینٹ میں تو کیا وہ اٹھارہ کے اٹھارہ سینٹرز اپنی وفاداریاں تبدیل تو نہیں کریں گے کیا ان کا آپس میں رابطہ ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاکان عباسی کا یہی کہنا تھا کہ تمام کے تمام سینٹرز آپس میں رابطے میں ہیں اور وہ تمام سینٹرز پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ دیں گے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنوہ اور سابق وزیر داخلہ حسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹر حافظ عبدالکریم بھی موجود ہیں بلٹن میں وزید خبریں شامل کریں گے موسیقی